سلام علیکم قائز کے آج آل ہے میرا نام ہے عمر این ویلکم ٹک نوور جی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انویڈیا قوڈو کے سکس ٹوینٹی اور جی ٹی ایکس ریمین پیپٹی ون جی بی کے بارے میں ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پہلے کچھ چیزیں جو آپ کو پتہ رہنے چاہیے پہلا تو یہ کہ یہ دونوں کی گرافک کارڈ بیسٹ لورن بیجٹ گیمن گرافک کارڈ ہیں جن کی پرائز آلموس سیم ہے اسپیکس کے حال سے بات کی جائے تو ایقی ریم ٹو جی بھی ہے تو دوسری کی ون جی بھی ایٹ دی ٹی ٹی میں آتا ہے دوسرا ڈی ٹی آر پائیو میں میں اور جو بیٹ ہیں نروک آفکرڈ کی سیم ہے وہ بیٹ ہیں اور ان سائے پوائنٹ کی وجہ سے اکثر جو ہوتے ہیں وہ کافی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ быстро بھاس کی جب ہاتھ پلیں کچھ لوکیشن دی پر آپ کو ساتھ ہزار تو کہیں پر آپ کو آٹھ ہزار تو کچھ لوکیشنان کچھ لوگ بھی نو ہزار آٹھ سو بھی سیل کر رہے ہیں اور اس پر� اگر آپ g20 ایک س activate کوری کرنا چاہتے ہیں تو اللہ بھی اس ویسے فکر کی یہ پرائیز یہ وہ دسwheزار تک کہ اگر آپ ان دنگرفکو گراد سے بہن کنا چاہتے ہیں تو دواز پر совет ننویڈیا کارڈو کے سکس ٹوئنٹی کی جو پرائز ہے وہ آٹھ ہزار تین سو ہے اور ڈیلویڈی چائز ملاکت سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی لوکیشن پر ڈیوینڈ کرتا ہے پر آپ اسے دراز سے بائے مت کرنا کیونکہ اس کی پرائز جو کافی زیادہ ہے اور اگر جی ٹی ایک سین فیٹی ون جی بھی کے بارے بات کی جائے تو یہ گرف کارڈ فیلحال کے لیے دراز کے پر آن اویلیبل ہے آپ سے دراز پہتے ہیں سچ کرنے پر آپ کو یہ کئی پر بھی نہیں ملے گا چلی اگر بات کرتے ہیں اندرون کاف کارڈ کی مارکٹ پرائز کے بارے میں سب سو بھی بات کرتے ہیں کارڈو کے سکس ٹوئنٹی کے بارے میں تو اس کی جو مارکٹ پرائز ہے وہ سات ہزار سے لے کر سات ہزار پانسو کے انڈر ہے اور کچھ لوکیشن پر شاید آپ کو سے زیادہ بھی دیکھ رہے ہو مل جائے گی اور اگر بات کی ہے جی ٹی ایک سی ایم پی بان جی بی کے بارے میں تو اس کی جو بھی مارکٹ پرائز ہے وہ بھی سات ہزار سے لے کر سات ہزار پانسو تک ہے اور کچھ لوکیشن پر شاید آپ کو سے زیادہ بھی دیکھ رہے ہو مل جائے گی کیونکہ ڈیفرنٹ لکیشن پر گرف کارڈ کی جو پرائز ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور اگر آپ کو اس ویڈر سے لیٹڈ یا کچھ اور بھی ڈاؤٹ سے ہیں تو آپ مجھے کومنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں اور میں اس کرپلائے کرنے کی پوری کوشش کروں گا چلیے اب بات کرتے ہیں درونگ آف کارڈ کی گیمنگ پرفارمنس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ورن وارڈ زی کے بارے میں بہت اچھی گیم ہے اگر آپ نے اس گیم کو پلائے نہیں کیا تو ایک بار اس گیم کو ضرور ٹرائے کرنا درونگ آف کارڈ کے اوپر نائٹ انڈ ایٹ بھی ویٹ لو سیٹننز پر آپ کو سکسٹی پلس اپیس دیکھنے ہو ملتے ہیں جو کہ وہ کافیزہ اچھا اور کمال کے ایکسپیرنس پروائیڈ کرتا ہے اور درونگ آف کارڈ پر آپ کو کافیزہ کافیزہ ٹھیک ہوگا اور اگر پیسی کامنٹس کے بارے میں بات کی جائے تو ریم آپ کے پاس ایٹ جی بیوچے اگر ایٹ جی بیرہم نہیں ہے تو سکھ جی بیرہم میں بھی آپ لے کر سکتے ہیں اور اگر پسیسر کی بات کریں تو آئی تری فرس جنیشن بھی بہت ہے چلی اب بات کرتے ہیں مارول سپائیڈر مین کے بارے میں درونگ آف کارڈ کے اوپر سیمٹین ڈی پی لو سیٹننز پر آپ کو تیٹی سے بھی زیادہ اپیس دیکھنے ملتے ہیں درونگ آف کارڈ پر آپ کو اسپیرینس ہوگا وہ کافیزہ پلیابل ہوگا بس آپ کو بیچ میں ہلکبول کی لائک تھوڑی فیس کرنی پڑے گی لیکن اس کے بہت جود بھی یہ گیم کافیزہ پلیابل ہے اور اگر پیسی کامنٹس کے بارے میں بات کیا تو ریم آپ کے باس ٹول جی بی انچے کا ٹول جی بی ریم نہیں ہے تو ایٹ جی بی ریم میں بھی آپ لے کر سکتے ہیں اور اگر پسیسر کی بات کریں تو آئی فرس جنیشن بھی بہت ہے چلے آپ بات کرتے ہیں جی ٹی اے فائب کے بارے میں درونگ آف کارڈ کے اوپر ٹین ایٹی بی ریزولوشن قوڈو کے سیٹنگز پر لو سیٹنگز پر آپ کو سیونٹی پلس اپیز سے ہیم ملتے ہیں وائی پر جی ٹی ایک سیم فیفٹی ون جی بی پر آپ کو ہائی سیٹنگز پر ایٹی پلس اپیز سے ہیم ملتے ہیں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو سیم فیفٹی ون جی بی پر آپ کو کافی اچھی پرمس مل رہی ہے اور اگر آپ جی ٹی اے فائب کے فین ہیں اور جی ٹی اے فائب کو پلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ جی ٹی اے سیم فیپٹی ون جی بی کو بائی کرنا کیونکہ وہ جی ٹی اے فائب پر آپ کو کافی زیادہ اچھی پرمس پرائٹ کرتا ہے اور اگر پیسے کامیٹس کے بارے میں بات کی جائے تو ریم آپ کے باس سکھ جی بینجی اگر سکھ جی برام نہیں ہے تو فور جی برام میں بھی آپ لے کر سکتے ہیں اگر پیسے کامیٹس کی بات کریں تو آئی ٹی فرس جنیشن بھی بہت ہے یا پھر اس سے لو بھی چلے گا چلیے اب بات کرتے ہیں واشڈاک کے بارے میں درونگ آف کارڈ کے اوپر نائٹھنڈیٹ بی ویٹھ لوڈ سیٹنگ پر آپ کو چکسٹی پلس اپیس سکھنے ملتے ہیں چونکہ کبھی اچھی بات ہی کہ یہ بہت ہی اچھی گیم ہے اگر آپ نے اس گیم کو نہیں پلے کیا تو ایک بار اس گیم کو ضرور پرائے کرنا درونگ آف کارڈ پر آپ کو ایکسپیئرنس ہوگا وہ کافیزہ بہترین ہوا اگر پیسی گرامیٹس کے بارے میں بات کیجئے تو رام آپ کے پاس 8G برام نہیں تو 6G برام میں بھی آپ لے کر سکتے ہیں اور آپ سکسٹر کی بات کریں تو آئی ٹی فرس جنیشن یا پھر اس سے لو بھی چلے گا چلیے اب بات کرتے ہیں جم فورس کے بارے میں اگر آپ کو فائٹنگ گیم سہلا پسند دیں تو یہ گیم آپ کے لیے بنی ہو رہے ہیں دیکھنا ایک بار آپ اس گیم کو ضرور ٹرائے کرنا درونگ آف کارڈ کے اوپر سیٹین ڈی پی لو سیٹنگز پر آپ کو سکسٹی سے بہترین ایسپیئرنس پرائٹ کرتا ہے درونگ آف کارڈ پر آپ کو کوئی لائک فیس کرنے پڑے گی نئی سٹرٹرین اور اگر پیسے کامنٹس کے بارے میں بات کیجئے تو رام آپ کے حاصل ایٹ جی برام نہیں تو سکسٹی برام میں بھی آپ لے کر سکتے ہیں اگر آپ اچھا سر بھی بات کریں تو آئی تھی فرس جنیکشن بھی بہت ہے چلیئے آپ بات کرتے ہیں ویڈ ڈیٹ 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 ڈو کے بارے میں پر 40 اپیس تکرمو ملتے ہیں یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ڈیٹ 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 پر آپ کو زیادہ اپیس تکرمو ملتے ہیں ایس کمپیرڈ تو کارڈو کے سکس ٹوئنٹی پر اگر آپ مجھ سے پوچھتا تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ کارڈو کے سکس ٹوئنٹی کو بائی کریں اب آپ پوچھیں گے کیوں تو بھائشک بھلے ہی gtx 751 جب اور آپ کو اپس آپ دیکھنے میں مل رہے ہوں پر کارڈو کے 620 پر آپ کے پاس 2 جب رائم ہوتی جس کا حمد آپ کی جو کیم ہوگی کافتہ سٹیبل رہ گی اور آپ کو دہا لائگ یا آپ کو سٹرٹرنگ پیس نہیں کرنی پڑے گی اور پیسی کارمنٹس کے بارے میں بات کیا تو رام آپ کے پاس 12 جب رائم نہیں تو 8 جب رائم میں بھی آپ لے کر سکتے ہیں اگر آپ کو گیمز پلے کرتے ہیں لائگ یا پھر سٹرٹرنگ پیس کرنی پڑتی تو آپ میرے سکرین پا کوئی ویڈیو دے رکھئے آپ اس پر کلک کر کے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں بائی دو ہوئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندے دی ویڈیو اور لائک کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو چلی ملتا ہے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لائمہ خیال رکھئے گا اللہ